بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ عبادت ایک ایسا فن ہے جس کا ہتیار بھوک ہے دعا در حقیقت ترقِ گناہ کا نام ہے اس سے بغیر سوال کا ہی مقصد حاصل ہوتا ہے حکومت اور عورت کی محبت حد سے زیادہ مشکل ہیں ایسے لوگوں کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں جو خدا کو پہچانتے ہوئے بھی اس کی عبادت اور عطاعت نہ کریں تاجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو اپنے ماں باپ کو قبر میں دفن کرنے کے بعد بھی عبرت حاصل کرنے میں کاثر ہیں جس نے کوئی کھانے کی چیز حاصل کی اسی خرچ پر اسے فروخت کر دیا تو گویا اس نے اس کا صدقہ دیا اللہ تعالیٰ ہی کوئی علم ہے کہ اس کے بعد دنیا کے ساتھ کیا کرے گا یہ اس کے سربستہ راز میں سے ہیں جسے اللہ نے مخفی رکھا ہے ایک پرہیزگار فقیح شیطان پر ہزار آبت سے بھاری ہے سبر رکھو رازق تمہارا نگے بان ہے اور خود ہی تیرے پاس تیرا رزق پہنچائے گا جو عورت تین حرکتیں کر رہی ہو اس سے شادی کر لے ایسی عورت کے مقدر میں بے بہا دولت ہے نمبر ایک نگاہیں نیچی رکھتی ہو نمبر دو کم بولتی ہو نمبر تین حسنِ اخلاق رکھتی ہو جو بندہ کہتا ہے کہ کل میں خوش ہو جاؤں گا وہ کبھی خوش نہیں ہو پائے گا جب ہماری تمنہ کے پاؤں حاصل کی چادر سے نکل جائیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا گداغر وہ ہوتا ہے جو ہر روز ایک مقام پر ایک جیسی صدا لگاتا ہے گد کی آنکھ مردار انسان کے علاوہ کچھ اور دیکھنے سے کاثر ہے چھن جانے کے بعد جس مقام کی دوبارہ تلاش شروع ہو جائے وہی مقام انسان کے لیے جنت ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ